حضرت مخدوم مولانا خاجگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام شمش الدین ثانی اور خاجگی خطاب تھا آپ حضرت سید احمد سبزاواری سلطان خلیفہ معروف بہی پیر ختیم کے صاحب زادے اور حضرت شمش الدین اور ایزی مفسر ملتانی معروف بہی شمش تبریز ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے تھے کہ دنیا ہی میں جن جنہ کا نظرہ نہیں دیکھا بے کا رہے آنکھیں جو مدینہ نہیں دیکھا آپ کی ولادت با سعادت سات سو نو حجری میں بتائی جاتی ہے فقہ حدیث اور علم دین میں آپ بے مثال تھے اور سلسلہ سہروردیہ میں مرید ہو کر اجازت یافتہ ہوئی میر سید علیہ الدین جیوری زلہ بلند شہر یوپی جو حضرت مخدوم مولانا خاجگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد تھے ان کا نصب حضرت امام موسیٰ قازم قدسہ سے رہو تک پہنچتا ہے حضرت امیر سید علیہ الدین جیوری کڑا تشریف لاکر ایک روایت کے مطابق حضرت امیر کبیر سید کتب الدین محمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید ہوئے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت امیر کبیر سید کتب الدین محمد مدنی کے فرزند ارجمند اور خلیفہ اجل حضرت امیر کبیر سید قوام الدین محمد مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے حضرت امیر کبیر سید کتب الدین محمد مدنی حضرت غوث السقلین قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمجد ہیں حضرت میر سید کتب الدین کے والد ماجد میر سید آمد اور حضور غوث السقلین حقیقی چچازاد بھائی ہیں حضرت میر سید مولانا خاجگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قبر اطحر کڑا میں ہے آپ بڑے صاحب کمال بزرگ تھے حضرت میر سید علی الدین جیوری کے خلیفہ ہیں حضرت جعفر امیر ماہ بہرائیچی اور حضرت مخدوم مولانا خاجگی خاجہ تاش اور پیر بھائی تھے یہ دونوں بزرگ حضرت میر سید علی الدین جیوری کے خلیفہ کامل و اکمل تھے حضرت مخدوم مولانا خاجگی قدسہ صحیح نصب ہیں آپ کے جد بزرگوار میر سید شمش الدین اوریزی مفسر ملتانی معروف بہی حضرت شمش تبریز ملتانی جن کا مزار مبارک ملتان میں ہے کافی مشہور بزرگ ہیں بلکہ میر سید شمش الدین اوریزی معروف بہی شمش تبریز ملتانی قدسہ صرحو کے مرشد تربیت حضرت مخدوم سید شعبان ملت قدسہ صرحو ہیں بہت ہی نجیب اور صحیح نصب سید ہیں حضرت شمش الدین ثانی معروف بہی مولانا خاجگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ان میں سے مراد و مرید اور الاربعین امتداد زمانہ کے ہاتھوں بھی مٹ نہ سکیں آپ نے اپنے پیر و مرشد سید اللہ الدین جیور زلا بلند شہر کے ساتھ ہندوستان کے مختلف مقامات کی سیاحی کی آخر میں آپ کڑا آ کر مستقل سکونت اختیار کر لی سید اللہ الدین جیوری کو سہروردی سلسلے سے تعلق تھا حضرت مخدوم مولانا خاجگی قدسہ صرحو کی شادی فاطمہ بی بی دختر سید حاشم بخاری کننوجی کے ساتھ ہوئی جن کے بطن اتھر سے سید محمد اصداللہ پیدا ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً ڈیرھ سو سال قبل پانی سے گنگا کے کنارے کی دیوار گر گئی تھی اس کے سبب مزار شریف آدھی شکست ہو گئی تھی اور کفنوں جسم اتھر آپ کا نظر آنے لگا تھا وہاں پر ایک ساپ پہرہ دیتا تھا لیکن جب آدمی آتے تھے تو وہ اندر چلا جایا کرتا تھا لوگوں نے جب یہ دیکھا تو مزار شریف سے جسم اتھر کو نکالا اور کفن بدل کر قریب ہی دوسری جگہ دفن کیا جہاں آج بھی آپ کی مزار مبارک موجود ہے جسم کے دیکھنے پر لوگوں کو پتا چلا کی لب کے بال اور ناخون بھی بڑھے ہوئے تھے جیسا کی زندگی میں بڑھتے ہیں حضرت مقدوم مولانا خاجی قدسہ سر رہو کے جد عمجد یعنی دادا حضور حضرت مولانا سید محمد شمش الملت و الدین اور ایزی معروض بہی شمش تبریز ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ غزنے سے تشریف لائے تھے حضرت مقدوم مولانا خاجی قدسہ سر رہو کے دادا حضور حضرت شمش تبریز ملتانی کو خرک خلافت قطب الاقتاب غوث العظم حضرت سید محجد ملت و الدین عبدالقادر جیلانی غوث عظم دستغیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تھا حضرت شمش تبریز ملتانی کا مزار شریف ملتان میں مر جائے خلائق ہے حضرت شمش تبریز ملتانی قدسہ سر رہو کے بڑے بیٹے حضرت سید مولانا احمد ملقب بہی سلطان خلیفہ معروض بہی پیر خطیم اپنے صحفزادوں کے ساتھ مولانا سید قطب الدین مدنی کے ہمراہ کلا تشریف لائے تھے مگر چونکہ یہ زمانہ حضرت مخدوم مولانا خاجگی کے طلب علم و کمال کا تھا غالباً اسی غرض سے مولانا خاجگی صاحب کلا میں رہ گئے اور آپ کے والد حضرت سید احمد صاحب ماہ اپنے متعلقین کے پنجاب واپس تشریف لے گئے حضرت شمش الدین ثانی معروض بہی مولانا خاجگی قدسہ سر رہو جن کا مزار مبارک کلا میں فیض بخش خلائق ہے آپ حضرت شیخ علیہ الدین جیوری قدسہ سر رہو کے دست اقدس پر سلسلہ آلیہ سہروردیہ میں بیعت ہوئے اور اسی کا فیض آپ پر غالب رہا ورنہ آپ کا آبائی سلسلہ سلسلہ قادریہ تھا جس کی اجازت و خلافت آپ نے اپنے والد ماجز سے پائی تھی حضرت مولانا خاجگی عالم اور جامع علوم میں معقول و منقول ہوئے اور علوم ظاہری کے سوا عالم باطن اور کمالات معنیوی میں بھی بہتوں پر گوئے سبقت لے گئے اگرچہ آپ کو بہت سے مشایخ سے فیض پہنچا اور اپنے پدر بزرگوار اور برادران عالی مقدار سے بھی آپ نے نعمتیں حاصل کی لیکن خرقہ خلافت حضرت شیخ علیہ الدین جیوری نے پہنایا آپ کا شجرہ نصب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے حضرت سید شمش الدین ثانی معروف بہی مولانا خاجگی بن سید احمد سبزاواری پیر خطیم بن سید شمش الدین مفسر عریضی بن سید محمد صلاح الدین غزنوی بن سید اسلام الدین عریضی بن سید محمد عبد المومن معروف بہی مومن شاہ بن سید خالد معروف بہی سید جلال الدین بن سید محیب الدین معروف بہی مشتاق حبیب بن سید محمود معروف بہی نقیب احمد بن سید محمد حاشم بن سید احمد حادی بن سید مستنصر صدیق بن سید عبد المجید بن سید محمد معروف بہی غالب الدین بن سید احمد منصور بن سید امام الدین عرف اسماعیل ثانی بن سید محمد بن سید اسماعیل آرج بن سیدنا امام جعفر صادق بن امام محمد باکر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم جمعین حضرت مولانا شمش الدین ثانی معروب بھی مولانا خاجگی رحمت اللہ تعالی کی وفات چار محرم الحرام سات سو انہتر حجری بتائی جاتی ہے آپ کا مزار شریف کڑا زلہ کو شام بھی اتر پردیش میں جانب دریائے گنگا کے مغربی کنارہ کبری گھاٹ پر بلند جگہ پر واقع ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا 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 علا حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی امیتا ذا انکوری جیران بیدی سلامی امیتا ذا انکوری جیران بیدی سلامی ا proceeds مولا حبیبی ک Meth Fort دائما chاک decades مولا حبیب پر بزوجان بیدید موسیقی